بسم اللہ الرحمن الرحیم بقالہ طویل ہے اور تقریباً گیارہ وارہ صفات پر مجتمع ہے وقت کی تحدید ہے کہ مجھے پانچ منٹ پر اپنی بات کہنی ہے میں کوشش کروں گا کہ صرف اس کے دو تیر پر اگر آپ حضرات کے سامنے پیش کروں اسلام دین رحمت ہے اس کی مثال اس عبر کرم کیسی ہے جو ہر خطہ زمین پر پرسا مگر اس سے استفادہ حریف نے اپنے ذرف کے بقدر کیا اسلام کے پھیلنے میں اس کی مدھبی تعلیمات بلخصوص عدل پروری و کرم دسکری مساوات اور منہمی رواداری کو بڑا دخل دیا اسلام کا دستور پیش کرنے والی قدار قرآن مجید کی ابتداء بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہوتی ہے اللہ تعالی نے اس ابتداء کے لیے اپنے تمام صفت میں صفت رحیمی کو استیار کیا قرآن مجید میں یہاں تک فرما لیا وَرَحْمَتِ وَسِعَقُ الْلَشَيِّمِ اس نے صفت رحمت کا قرآن مجید میں سیکروں پار ذکر کیا ہے پھر جب آخری پیغمار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیسط کا بیسلہ کیا تو آپ کو بھی رحمت اللہ علیہ وسلم کا عالمی بنائے چنانچہ آپ اگر سائد کے سیاد کا لحاظ کرتے ہوئے دیکھا جائے تو مفہوم مکنتا ہے کہ مسلمانوں کی حکومت جب قائم ہوگی تو اس کی بنیان رحم پروری، رواداری، عدل انسان اور کرنگستری پر ہوگی واقعہ یہ ہے کہ حضرت رحمت اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خلفانی سائد کی مکمل تفسیر آپ نے آج خلافت میں پیش کر دی اسلام نے مذہبی رواداری کے سلسلے میں بڑی وعدد علیمات فراہم کی ہیں اس سلسلے میں جس پشادہ دلی اور فراہم دلی کا اسلام مظاہرہ کرتا ہے اس کی مثال کسی اور مذہب کی تاریخ میں نہیں ملتی اسلام نے یہ کہتے ہوئے مکمل آزادی افرام کر دی لا اقراح فی الدین کسی کو کسی کے مذہبی معاملات میں دخل اندادی کرنے کا موئی جواب نہیں چھوار یہ بات بلکل واضح طور پر سمجھا دی گئی ہے کہ آپس کا حسن سلوک یا جہدی و یگانگت جان مال اور عزت و عبروں کی حفاظت اور چیز ہے مگر اس کا حرق دیئے مطلب نہیں کہ کسی کو کسی کے مذہبی معاملات میں دخل اندادی کرنے کا حق دیا جائے اس لئے صاف ارشاد فرمایا گیا لَكُمْ دِينُ وَلِيَدِينُ اور تم اپنے دین کے لئے رہو اگر اپنے دین پر قائم ہو اور حقی بداہر کرنے سے اس کو تسلیم کرنے اور نہ کرنے کے نتائم بیان کرنے کے بعد یہ بھی کہہ دیا گیا جس کا دل چاہے مانے اور جس کا دل چاہے انکار کر دے حضرات پیپر کے عصیب کے حصے میں میں نے کچھ ایسے لکار دکھنے کی کوشش کی ہے جو ضرورت اس بات کی ہے کہ آج کی ہندوستان میں جس پہ ہم لوگوں کو عمل کرنا چاہیے میں صرف وہ نگات آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں اس لئے سب سے پہلی ضرورت ہے کہ ہندوستانی معاشرے کے پیش نظر یہ ہے کہ عدل و انصاف سے مطاندر اسلامی تعلیمات کو عام کیا جائے برادران وطن تک اصلی اسلوب میں اس کی تبلیغ کی جائے اور مسلمانوں کو ان پر عمل کے لئے اُبھایا جائے اس زند میں اسلامی حکومتوں میں عدل کے دقادے پورے کیے گئے اور جس طرح قانونی محکموں کو بردری حاصل رہی ان واقعات کو بطور تمثیل عام کیا جائے اسلامی ریاستوں میں جس طرح تمام اقوام کو آزادی فکر آزادی مذہب آزادی معاش آزادی رہائش اور اظہار رائے کی آزادی ایک سا طور پر حاصل رہی ہے اس کی بڑے پیوانے پر نشروع شاید کی جائے اس قروع حقیقت کو تسلیم کرنا ہی پڑتا ہے کہ اپنی املی کمزوری کے سبب دوسروں کی طرح مسلمان بھی اپسی انتشار کا شکار ہے تو دوسری طرف غیروں سے ان کی دوریاں بڑھتی جاری ہیں مسلمان اپنے مذہبی ہزاروں بالخصوص مدارے سے اسلامی ہمیں برادران وطن کی عام نورفت کو یقینی بنائیں اپنوں پرگرام کے دو حصے کریں ایک حصہ دیگر اقوام کے لیے ضرور خاص ہونا چاہیے یوں بھی تعلیف و تقریب ادھان و قلوب کے لیے چھوٹی رششتہ منقل کرنا چاہیے مشاہدہ ہے کہ تقریب و توادل ادھان سے بڑی حد تک غلط فرمیاں دور ہوتی ہیں آج اصل مسئلہ تعلقات اور باہمی قفتشورید میں بہت زیادہ بری کا ہے اگر کمیونیگیشن گیپ ختم ہو جائے باہمی تعلقات فروغ دیے جائیں تو بڑی حد تک مسائل ختم ہو جائیں اس سلسلے میں اسلام کی جو عوض تعلیمات ہیں ان کو عام کرنا اور ان سے فائدہ اٹھانا بہت ضروری ہے تاریخ کا منصفانہ اور معلودی جائدہ لیا جائے مسلم حکومتوں کی رواداری، عدل فروری اور ان کے دریئے دیگئے مذہبی آدادی کی تاریخ کا بڑے بیمانوں کے نشورشات کا انتظام کیا جائے اس سلسلے میں دارے مسننفین کے کام کو وضیعت اہمیت حاصل لہے گی ضرورت ہے کہ ان کتابوں کو ہندوستان کے سبھی جبانوں میں آدھ کیا جائے بالخصوص ان میں سے بعض قطب کی تخصیص کو ہردبان میں آدھ کرنے کی کوشش کی جائے اس زمن میں سب سے زیادہ ضروری ہے کہ جن حکمرانوں اور جن واقعات کو بنیاد بنا کر برادران وطن میں تعصب اور نفرت کا بیج بویا گیا ہے ان کا منصفانہ جائے رہے کر ان سے متعلق تفصیلات عوام تر پہنچائی گیا ہے تاریخ کے حوالے سے یہ بڑی مضموم تحاکتی کی گئی ہے کہ افراد کی غلطیوں کو مذہب سے جوڑنے کی غیر جن حکمرانوں کوشش کر کے اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کی گئی ہے بلکل جس طرف ہی زمانی ہی تشددردی کو اسلام سے جوڑ کر اسلام کو تشدد کا مذہب ثابت کرنے اپنے اسلام کی سیاسی اور سیاسی جیسی در حقیتی اور ناجائے تقسیم کرنے کی کوشش کی گئی ہے برحال کچھ اور پوائنٹس تھے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی